امریکی صدر کے انتخاب کے لیے انڈیانا اور کینٹکی کے بعد جارجیا جنوبی کیرولائینا ورمونٹ ورجینیا اور فلوریڈا میں بھی پولنگ کا وقت ختم ہو گیا جس کے بعد ووٹوں کی گنتی کا عمل شروع کر دیا گیا کئی ریاستوں میں ابھی بھی ووٹ ڈالے جا رہے پانسہ پلٹنے والی ریاستوں میں سے ایک ریاست شمالی کیرولائینا، ویسٹ ورجینیا، اوہائیو، ایلینوائے، میری لینڈ اور پینسلوینیا میں بھی پولنگ کا وقت ختم اور ووٹوں کی گنتی شروع ہو گئے امریکی صدارتی انتخاب پانس تین آٹھ میں سے اب تک ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک سو پچانوے اور کملہ ہیرس نے ایک سو تیرہ الیکٹورل ووٹ حاصل کر لیے اب تک کے نتائج کے مطابق ایوان نمائندگان میں ریپبلکن نینانوے، ڈیموکریٹس انسٹھ نشستوں پر کامیاب ہو چکے ہیں جبکہ سینیٹ میں ریپبلکن کی بیالیس، ڈیموکریٹس کی تیس نشستیں ہو گئی ہیں امریکہ میں پولنگ مکمل ہونے کے اوقات بھی مختلف ریاستوں میں مختلف ہیں چھے مختلف ٹائم زون کے بائیس مختلف امریکی ریاستوں میں پولنگ کا اختتام الگ الگ وقت پر ہوگا امریکہ کی دیگر ریاستوں میں صدارتی انتخابات کے لیے ووٹنگ کا عمل جاری ہے جس میں ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹک امیدوار کملہ ہرس میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے امریکی میڈیا کے مطابق سات کروڑ نواسی لاکھ افراد پہلے ہی ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں اور کسی بھی امیدوار کو جیت کے لیے کل پانچ سو اٹھتیس میں سے کم از کم دو سو ستر الیکٹورل ووٹ درکار ہوں گے آج ہونے والے انتخابات میں ووٹرز ایوان نمائندگان کے چار سو پہتیس ارکان کو منتخب کریں گے ایوان نمائندگان پر کنٹرول کے لیے دو سو اٹھارہ سیٹیں درکار امریکی سینیٹ کے ایک سو میں سے چونتیس ارکان کا انتخاب بھی آج ہوگا اس وقت سینیٹ میں ریپبلکن ارکان اٹھتیس، ڈیموکریٹس اٹھائیس ہیں گیارہ ریاستوں میں گورنرس کا انتخاب بھی ہوگا آج ہونے والے امریکی صدارتی انتخابات میں سات ریاستوں کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہوگی اور یہ نئے امریکی صدر کے انتخاب میں اہمیت کی حامل ہوں گی امریکی ریاستیں ایریزونا، جارجیا، مشیگن، نیوارڈا، شمالی کیرولائینا، پنسلوینیا اور ویسکونسن کا کردار صدارتی انتخابات میں اہم ہوگا امریکہ میں سیٹالیس او صدر کے انتخاب کے لیے جاری پولنگ کا عمل امریکی ریاست انڈیانا اور کینٹکی میں پاکستانی وقت کے مطابق صبح چار بجے ختم ہوگا ریاست ہوائی، الاسکا اور کئی مغربی ریاستوں میں پولنگ پاکستانی وقت کے مطابق صبح پانچ بجے ختم ہوگی جارجیا اور نیو کیرولائینا میں پولنگ پاکستانی وقت کے مطابق صبح چھے سے سات بجے کے درمیان ختم ہوگی مشیگن، پنسلوینیا، ویسکونسن میں ووٹنگ پاکستانی وقت کے مطابق صبح سات سے آٹھ بجے کے درمیان ختم ہوگی سب سے آخر میں الاسکا میں پاکستانی وقت کے مطابق صبح گیارہ بجے پولنگ کا وقت ختم ہوگا خیال رہے کہ امریکہ میں صدارتی انتخابات کے لیے ووٹنگ کا عمل جاری ہے جس میں ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکرٹک امیدوار کملہ ہیرس میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے امریکی میڈیا کے مطابق سات کروڑ نواسی لاکھ افراد پہلے ہی ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں اور کسی بھی امیدوار کو جیت کے لیے کل پانچ سو اٹھتیس میں سے کم از کم دو سو ستر الیکٹورل ووٹ درکار ہوں گے آج ہونے والے امریکی صدارتی انتخابات میں سات ریاستوں کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہوگی اور یہ نئے امریکی صدر کے انتخاب میں اہمیت کی حامل ہوں گی